دوستو ہیلتھ کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر صاحب سبھی کا سواگت ہے آج کی اس جانکری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے بچھو ڈنک مار لے یا بچھو کاٹ لے تو اس کی جلن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی زہر کو کیسے اتارا جاتا ہے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سا نسخہ ہے جس کا استعمال کر کے بچھو کے زہر کو بلکل سماپ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ڈنک سے ہونے والی جلن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے چلیے شروع کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ وہ کون سا نسخہ ہے جس کا استعمال کر کے زہر ختم کیا جائے گا دوستو آپ کو ایک سفید پیاج لینی ہے اور اس کو کوٹ پیس کر مسالے میں جیسے ڈالتے ہیں سالنسہ بنا کے ایسا بنا دینا ہے اور اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو نکال لینا ہے اور پھر جو کوٹی ہوئی پیاج بچی ہے اس کو اس جگہ پر لیپ کرنا ہے جہاں پہ بچھو نے ڈنک مارایا یا جہاں پہ بچھو نے کٹا ہے اور پھر اس کو لیپ کرنے کے بعد اوپر سے ہلکے سے کپڑے سے باندھ دینا ہے دو تین گھنٹے تک کیا ایسے ہی باندھ گیا رکھنا ہے اور دو تین بار ایسے ہی الگ الگ پٹیا باندھنی ہے میں یقین پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بچھو کا زہر بلکل ہی ختم ہو جائے گا یعنی کہ وہ بچھو کے ڈنک سونے والی جلن بلکل سماپت ہو جائے گی آج کے لیے صرف اتنا ہی میرے دوارہ بتائی گئے جانکاری آپ سبی کو کیسی لگئے مجھے کمیٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور ہاں اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار بھائکتی کہ بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبی سے ایک اور نیٹ ٹوپک کے ساتھ